کنگنپور اور اس کے ارد گرد دہات میں بجلی چوری کے خلاف گرانڈ آپریشن جاری ہے بجلی چوری میں ملاوز کئی افراد کی بجلی کنیکشنز منقطع کرتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے بجلی چوری کے خلاف گاؤں منوریا، گندی روپ سنگھ، محلہ کلس، الجنت نگر، پریڈا، بکاپور، گارہ سنگھ والا میں آپریشن کیا گیا ہے کنگنپور اور اس کے ارد گرد ہاتھ میں بجلی چوری کے خلاف گرانڈ آپریشن جاری ہے بجلی چوری میں ملاوث کئی افراد کے بجلی کنیکشنز منقطع کرتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں بجلی چوری کے خلاف گاؤں منوریا، گندی روپ سنگھ، محلہ کلس، الجنت نگر، ٹریڈا، بکاپور، گاڑا سنگھ والا میں آپریشن کیا گیا ہے مل بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے ڈیرائلہ یار میں بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز منقطع، پندرہ سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج پانچ ٹرانسفارمرز اتار دئیے گئے ایس ٹی مولا بکش طولنگی نے کہا ہے کہ کسی کو بجلی چوری کی اجازت نہیں دی جائے گی کراچی میں بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو بے حال کر دیا شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں دس سے بارہ گھنٹوں تک جا پہنچا اولڈ سٹی ایریا میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا دو بھر لائنز ایریا، صدر، کورنگی، سٹی ریلوے، کالونی، ہجرت کالونی، لیاری میں بارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے ایسی پر بات کریں گے آئیمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیمہ بتائے گا شہر قائد میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہے وہ طویر سے طویر طرین ہو گیا ہے شہر قائد میں جو لوڈ شیڈنگ کا جن ہے وہ بے کابو ہے الوطہ کے الیکٹر کے یہ موقع ہے کہ شہر کے کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لیاری کے علاقہ مکین موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا لائٹ کتنے گھنٹے کی آپ لوگ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے چھ بجے جاتی ہے پھر سارے دس بجے آتی ہے پھر واپس دلی جاتی ہے پھر چار بجے آتی ہے پھر ہمارے کو کیا پانی ملے گیس نہیں پانی نہیں مینگرہ تھی دو سو والا تین سو رکمانے کیا کریں گے لیاری کے علاقہ مکین جو ہیں وہ سراپا احتجاز ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے بائی جو ہے وہ گھرے لو امور بھی کافی متاثر ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرمی ہے اتنی شدید اس کے اوپر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جس کے باقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ آئیم آپ کا بجلی اور گیس کے بہران کو مدنظر رکھتے ہوئے کراچی کی طلبہ نے متبادل توانائی سے چلنے والی اشیاء متعارف کرا تھی کراچی میں جاری سولر ایکسپو میں بہریہ اور سرسید یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنے موڈلز پیش کیے اسی حوالے سے جانتے ہیں آیاز رانہ کی اس ریپورٹ میں توانائی کا بوران طلبہ نے پیش کر دیا اپنا پلان کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جاری سولر انرجی نمائش میں نوجوانوں نے متبادل توانائی سے چلنے والی اشیاء پیش کی ہے بہریہ یونیورسٹی کے طلبہ نے شمسی توانائی سے چلنے والی سائیکل اور گیزر متعارف کرائے ہیں سرسید یونیورسٹی کے طلبہ نے سولر تھرمل پاور پلان کا موڈل پیش کیا جس کے ذریعے سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے ہمارا پروڈیکٹ ہے سولر تھرمل پاور پلانٹ جو بیسکلی سن لائٹ پر کام کرتا ہے جس سے ہم لوگ الیکٹرسٹی جنریٹ کروا سکتے ہیں نمائش میں آنے والوں نے سٹوڈنٹس کے کام کو بے حدس رہا سٹوڈنٹ کو اپنے اور آگے فیوچر میں ایسے پروڈیکٹ بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے اور اس میں ایک سٹوڈنٹ کی ایبلیٹی پتا چل رہی ہوتی ہے کہ کیا اس نے سیکھا ہے اس کے بعد کیا پڑھا مدوبین کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی ہو تو ہمارے سٹوڈنٹس میں بہت قابلیت موجود ہے اور وہ دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتے ہیں کامرمن اجلان چیپا کے ساتھ آیا زوانہ کراچی میں چینی کے سمگلروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چینی کی قیمتوں میں مسلسل کم ہی ہونے لگی ہول سیل میں چینی پانچ روپے فی کلو سستی ہو گئی ہول سیل میں چینی ایک سو تریسٹ سے کم ہو کر ایک سو اٹھاون روپے کلو پر آ گئی اسی پر بات کریں گے کاوش میں منہمارسات موجود ہیں جی کاوش آگاہ کیجئے گا بلکل دیکھیں حکومت نے شوگر ملک مارکیا کی خلاف ٹریک ڈاؤن کیا تو ہمیں مارکٹ میں چینی بیٹی دیکھنے پر نظر آئیے ایک بھر ہول سیل کے ساتھ پر چینی پانچ روپے سپی کلو کے ساتھ سستی ہو گئی ایک سو اٹھاون روپے کے ساتھ پروپ کی جا رہی ہے ایک سو پچپن روپے ہم یہ دیکھ رہی ہے جب ہول سیل میں کیمت میں کم ہی ہوئی ہے تو اس کے اثرات جو ہول سیل کی صورت میں بھی دیکھنا ہوں گے ایک سو نوپے روپے کے ساتھ پر چینی جو ہول سیل میں پروپ کی جا رہی ہے بس ہوتی روپے تک کیمت آتے ہیں کہ ٹیس روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم یہ دیکھنا تک کہ جو ہول سیل اسوٹی ایسن کی جو اسوٹی ایسن ہے وہ بھی یہ دعویٰ کا دیئی چینی افغانیسان سمگل ہو رہی ہے اور جب تک اسمگلنگ کی روپتا ہم یہ اچھا پر چین سے کنٹرل نہیں اس سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے شیف سے دورہ کراچی کے پاس جس پر ایک اس نے گومن نے پر چیرگراؤن کیا اب ان فرمز نے اسمگلنگ کو روپنگ کو سیل کی تو پھر اب اس کے اثرات جو ہم محضر میں ایک حضرت بتا رہے ہیں اور گئی بجائے کے محضر میں سوٹی نہیں اس کینٹوں میں محضر تک کیسنا جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کابش آپ کا شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مکلی پہنچ گئے پارٹی قیادت اور کارکنوں نے شاندار استقبال کیا بلاول بھٹو زرداری نے سابق ایم این اے ڈاکٹر عبدالباہد سمبرو کے بھتیجوں کی وفات پر تازیت کی اسی پر بات کریں گے گل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں گل آگاہ کیجے گا بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ دھورے پر آج چھٹا پہنچ گئے جہاں انہوں نے مکلی پہ سابق جہمینے ڈاکٹر عبدالباہد سمبرو سے ان کے بھتیجوں کی وفات پر تازیت کی ہے اس کے بعد ممکہ جلبانی صاحب جو وائز چھٹا کے ان کے رشتے دار کے یہ خونگی میں تازیت کی ہے ان کے بعد چھٹا میں موسن آؤس پر ان کا والیانہ چاندار استقبال لکھی آگیا ہے جبکہ شیرازی برادران کی جانت سے سید پور میں ان کے والیانہ استقبال کے لیے سیانہ جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری بائی پاس سے ہوتے ہوئے سجاول کی جنہوں روان دوائیں بجلی اور گیس کے بہران کو مدنظر رکھتے ہوئے کراچی کی طلبہ نے متبادل طوانائی سے چلنے والی اشیاء متعارف کرا تھی کراچی میں جاری سولر ایکسپو میں بہریہ اور سرسید یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنے موڈلز پیش کیے اسی حوالے سے جانتے ہیں آیاز رانہ کی اس ریپورٹ میں طوانائی کا بوران طلبہ نے پیش کر دیا اپنا پلان کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جاری سولر انرجی نمائش میں نوجوانوں نے متبادل طوانائی سے چلنے والی اشیاء پیش کی ہے بہریہ یونیورسٹی کے طلبہ نے شمسی طوانائی سے چلنے والی سائیکل اور گیزر متعارف کرائے ہیں تو یہاں پر ہم کچھ پروجیکٹس لے کر آئے ہیں جیسے کہ یہ سولر وارٹر ہیٹر ہے یہاں پر بسیکلی اس کے اوپر جب سولر کی ریڈیشن وغیرہ پڑے گی تو یہ آپ کا پانی جو ہے وہ گرم کر سکتا ہے وارٹر کو ہیٹ کر سکتا ہے اس کے کنٹرولر وغیرہ موجود ہے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک سولر بائیک جو ہے وہ بھی ایک انٹرڈیوز کرائی ہے اس کو ہم لے کر آئے ہیں یہ بائیک بسیکلی اس میں آپ کو کوئی فیول کی یا کسی بھی مین پاور کی ضرورت نہیں ہے سرسید یونیورسٹی کے طلبہ نے سولر تھرمل پاور پلانٹ کا موڈل پیش کیا جس کے ذریعے سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے ہمارا پروجیکٹ ہے سولر تھرمل پاور پلانٹ جو بسیکلی سن لائٹ پر کام کرتا ہے جس سے ہم لوگ الیکٹرسٹی جنریٹ کروا سکتے ہیں نمائش میں آنے والوں نے سٹوڈنٹس کے کام کو بے حدس رہا سٹوڈنٹ کو اپنے اور آگے فیوچر میں ایسے پروجیکٹ بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے اور اس میں ایک سٹوڈنٹ کی ایبلیٹی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ کیا اس نے سیکھا ہے اس کے بعد کیا پروجہ دیکھیں ان کے لئے بینیفیشل تو ہے یہاں ان کو ایک ایک ایکسپوزر بھی مل جاتا ہے پچھوں میں پروجیشن ہے اور وہ آگے بڑھنے کی بھی پروجیشن ہے وہ کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور آگے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت انرجی کے اندر آگے پاکستان کو فائدہ پچھائیں گے مدوبین کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی ہو تو ہمارے سٹوڈنٹس میں بہت قابلیت موجود ہے اور وہ دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتے ہیں کیمرمن اجلان چیپا کے ساتھ آیاز وانا الیکشن کمیشن آئین کی مطابق انتخابات کرائے گا سابق صدر آصف علی زرداری کی اقین دہانی کہتے ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر اور تمام میمبران پر مکمل اعتماد ہے اسی پر بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آئین کی مطابق انتخابات کرائے گا سابق صدر آصف علی زرداری کی اقین دہانی کہتے ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر اور تمام میمبران پر مکمل اعتماد ہے